اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی واز و نصیحت آمیس فلمیں اور ڈراموں کا سلسلہ جاری رہے تو صاحب خیر حضرات سے تاؤن کی گزارش کی جاتی ہے آپ کی رائے اور تاؤن کے لیے نیچے دیئے گئے ویب سائٹ لنک پر جائیں www.visionflix.net مبارک 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 خوش قسمتوں کو ماغے عبادت ہو مبارک رحمت کی مغفرت کی ساتھ ہو مبارک دنیا کو بھول کر بنو مہمان خدا کے اللہ کی بندے سے یہ طلپت ہو مبارک جنت کی طرف جائے گلے کر یہ سفینہ مبارک مبارک پھر آگے آفِ مومن درقت کا مہینہ لدک مبارک آگے آفِ مومن درقت کا مہینہ بخشش کا زیرنے جاتے کا انمو خزینہ بمزان مبارا انسان کے وجود کو پاکیزہ بنائے ایمان سے تقوی سے یہ کردار بنائے انسان کو رحمان کی پہچان سکھائے جانا ہمیں جہاں ہے وہ ہی راہ دکھائے ماہ سیام ہے یہ ہی اللہ کا مہینہ بمزان مبارا بمزان مبارا بمزان مبارا ارے توجہے معلوم ہے وہ اکتر کھان فلم سٹار ہاں تو کیا ہوا ہاں 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 ارے وہ افتار پارٹی دے رہا ہے شہرٹین ہوتل میں اچھا میں نے بھی فیس بک پہ دیکھا تھا یار میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اتنے سارے لوگ مطلب اس کے اتنے سارے فینس اتنی سی ہوتل میں آئیں گے کیسے چھوڑنا بھائی اپنے کو کیا کرنا ہے اپنے تھوڑی نہ فین ہیں اس کے وہ بات بھی صحیح یہ رمزان کے پہلے دس دن کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا اشرا چلا گیا اور ہم ایسے اے بھائی ہم نے تو اس دس دن میں صرف رات کی اجالے دیکھیں دن کی اجالے نہیں دیکھیں اجالے تو دن میں ہوتے ہیں بھائی خیر یہ رمزان کے مہینے کی برکت ہی ایسی ہوتی ہے جس میں رات میں بھی اجالے ہوتے ہوں اور دن میں بھی بھائی کیا بات ہے شہب بھائی ہیدر کو کال کر کے بلاؤنا ارے نہیں 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 اس ٹائم پہ اس کو فون کرنا مطلب اپنا سردرد کرانا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں ارے نہیں یار ہاں ہیدر بھائی ٹیرس پہ آ جاؤ موسم اچھا ہے یہاں پر ٹھیک ہے آتا ہوں لیکن صرف پانچ منٹ کے لیے ارے کوئی بات نہیں بھائی بس آپ کا دیدار ہو جائے ہمارے لئے یہی نعمت ہے ایک منٹ ہاں زیبہ یار حد ہوتی ہے بتمیزی کی کیا بتمیزی کی میں نے دو دن ہو گئے میسیج کر کے ریپلائے تو دور کی باتیں تم نے اسے پڑا تک نہیں اور چوبیس گھنٹے تم آن لائن رہتی ہو رہتی تھی اب نہیں کہاں نہ رمضان مجھ میں تبدیلی لیایا ہے بڑی ملنانی بن رہی ہو تم اخلاق تو ہو جواب تو دو مانگیتر ہوں تمہارا مانگیتر ہو شوہر نہیں تم میرے لیے نام احرم ہے الحمدللہ اس رمضان مجھے ہدایت مل رہی ہے اور یہ رمضان میرے لیے نئی راہ لے کرائے گا لو لگتا ہے کسی استاد کی شاگردہ کی شاگرد بن گئے ہو تم پہلے تو بڑے گفٹس وغیرہ مجھ سے مانگواتی تھی اور بل میرے نام پھارتی تھی میں نے غلطی کی لیکن تم اتنے حلکے ہو اچھا ہے بڑی محترمہ بن رہی ہو تم پھر یہ تو میں ہوں جس نے ایسی لڑکی سے مانگنی کی جو چوبیس گھنٹے انٹرنیٹ پہ لائیو رہتی ہے میں تو سوچ رہی تھی لیلت القدر میں تمہیں اپنی تقدیر سے ڈیلیٹ کر دوں لیکن شاید آج ہی امی سے بات کرنی پڑے گی بات کیا کرنا ہے جاؤ مجھے بھی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی چپٹر کلوس بہت بہت شکریہ پیچھا چھوڑنے کا خدا حافظ کیا ہوا بھائی کس پہ چل لائے ہو اب کیا بتاؤں بھائی آپ کو وہ میری مانگیتر ہے نا زیبا آج کل بہت بتتمیز ہو گئی ہے میسیج کا ریپلائی نہیں کرتی ہے ریپلائی تو دھور کی بات ہے ایک سال کی مانگنی چیٹنگ کے بعد بولتی ہے نہ مہرم ہے بھائی یہ تمہارے استاد کیا کرتے ہیں جسے دیکھو بتلتے جا رہے ہیں نہ مہرم لڑکی سے بات کرتے ہو چیٹنگ کرتے ہو جبکہ تم لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہو یہ گناہ ہے اور جب اس لڑکی کو یہ سیرت مل گئی ہے کہ تم اس کے لیے نہ مہرم ہو تو تمہیں تو شرم آنا چاہیے اوپر سے اسے ہی ڈاٹ رہے ہو ارے یار تم لوگ کا کوئی دین بھی نہیں ہے کہ نہیں کیوں کیا ہوا جو اپنے کو ایزی لے لے ہم بھی اسے لائٹلی لیتے ہیں یہ فالتو کاموں کا نتیجہ بھی فالتو ہی ہوتا ہے اب اس طرح سے ٹائم برباد کرنے سے اچھا ہے چلو کسی دینی محفل میں چلتے ہیں کچھ ہدایت کی باتیں سیکھتے ہیں بھائی دیکھ ایسا ہے کہ اگر ہم کوئی نیکی نہیں کر رہے تو کوئی گناہ بھی نہیں کر رہے خدا خیر کرے لیکن خوران تمہارے اس عمل کو خوز کہتا ہے کیا کیا کہ میں صرف ایک ہی چیز چانتا ہوں بھائی اب تو ہی بتا یا ہمیں اتنا پتا ہے کہ مسجد میں حوض ہوتا ہے صرف بزو کے لیے اتنا ہی معلوم ہے یہ نیا نیا آئیٹم کیا لائے خوران سے آشنا ہی ہو تب نا آج کے جوان خوران سے ہدایت کہاں لیتے ہیں تم لوگ کو تو بس وہی غلاموں والی زبان آتی ہے انگلیش چیٹنگ کی استلاحات آتی ہے وہی اسمائلی تھم لائک اپر تھم ڈاؤن تھم بس بھائی تو ہی بتا دیں یہ کونسا کرائم ہے ہاؤس خاص کیا ہے یہ جو لوگ واصلے جہنم ہوں گے ان کا ایک جرم یہ بھی ہوگا کہ وہ خوض کرتے ہیں خوض یعنی بے مقصد کی فضول کی باتیں کر کے ٹائم بر بات کرتے ہیں اور وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کا آخرت کے دین پر اس حساب کے دین پر یعنی یومت دین پر ایمان نہیں ہے جو تمہاری اس محفل سے صاف نصر آ رہا ہے ٹیک بھائی ایسا ہے تو اپنا لیکچر بند کر ہم کسی کی گیبت نہیں کر رہے ہم صرف حسی مزاک کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں جس میں ہمارا ٹائم پاس ہو جائے تیرہ دین تو اب حسی مزاک پر بھی فل سٹوپ لگانا چاہتا ہے اچھا ریزوان تو میرے ایک چھوٹے سی میت کے سوال کا جواب دے گا ہاں بولو میرے پاس ایک پرانی گاڑی ہے جس کی ہائی ایس سپیڈ ہے ہنڈیٹ کلومیٹر پر آر اچھا ہے اور میں ہائیوے سے سٹارٹ کرتا ہوں اور مجھے ایک گھنٹے میں ہیدر آباد پہنچنا ہے جو کی ہنڈیٹ کلومیٹر ہے اب بتا کہ میں کتنی سپیڈ میں گاڑی چلا ہوں کہ ایک گھنٹے میں ہیدر آباد پہنچ جاؤں بھائی کیا پوچھ لے اس نے برابر ایک گھنٹہ بھائی لیکن ایک شرط ہے گاڑی چلا تے ٹائم نا سپیڈ کم نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اگر چلا تے ٹائم تمہیں دعا کرنے کا شوق چڑے تو بھائی کبھی نہیں پہنچو گے ایک کام کر میری گاڑی کی چابی لے لے پکا پیتالیس منٹ میں پہنچ جائے گا یہی خوز ہے تمہیں کس مقصد کیلئے بنایا گیا ہے یہ تمہیں اچھے سے جاننا ہوگا جہاں تمہیں پہنچنا ہے وہ فاصلہ بہت دور ہے اگر یہ ایک منٹ بھی ضائع کیا تو اپنے مقصد تک نہیں پہنچ پاؤ گے جیسا کہ مولا علی کہتے ہیں کہ سفر بہت تولانی ہے اور توشائے سفر بہت کم جیسا کہ میری پرانی گاڑی اور وقت بہت ہی محدود ہے روڈ پہ ڈرائیو کرتے ہو تو سپیٹ کیمرے بھی نظر انداز کر کے سنگنل توڑتے ہوئے نکل جاتے ہو اور جبکہ اللہ نے اس پاک مہینے میں سارے سپیٹ کیمرے ہٹا دیئے تو اپنی اپنی گاڑیاں پنچر کر کے یہاں ٹائم برباد کر رہے ہو یہی خوز ہے جرم ہے بھائی جرم میری نہ مانو تو کم سے کم سورہ مدسر ہی پڑھ لو تم خود دیکھ لو کہ خوران نے ایسے لوگوں کو جو چیٹنگ پر اب چلتا ہوں اگر آپ کو چلنا ہے تو چلے کچھ تفسیر میں معلومات حاصل کرتے ہیں ارے بھائی تیرے کو جب بھی بلاتے نا تو ایسے ہی آکے ہمارے موڈ میں کھٹاس چال دے بس ہاں 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 کتنا پکاتا ہے نا یہ رمضان کی راتوں میں جاگنا بھی عبادت ہے یہ اللہ کا کرم ہے جاگنے کے لیے کتنے انتظامات رکھے ہیں اللہ تعالی نے ہاں بھائی آج کی رات کیا کرنا ہے سہر کا کچھ انتظام ہے کی نہیں بھائی میں سو جاتا ہوں سہری کر کے اببہ فجر کے لیے اٹھا دیتے ہیں اور وہ مسجد چلے جاتے ہیں لیکن میری آنکھ نہیں کھلتی بھائی میرے ساتھ بھی آئی ہے ہم بھی روز فجر میں اٹھاتی ہیں اور میں اٹھتا اٹھتا کہتا ہوں اور سو جاتا ہوں اصل میں ان کو بھی عبادت کا شوق ہے تو وہ میری پیچھے زیادہ نہیں پڑتی گھوٹ مسلے پر چلی جاتی ہے بھائی چودری صاحب کہہ رہے تھے کہ آج inauguration ہے اور افتتا کے لیے وہ کومی ٹیم کے وہ جو کیپٹین ہے وہ ہے دی ارفان وہ ہے دی وہ آرہے ہیں اور ہم تو سپیشل گیسٹ ہیں ہی بھائی ایک بات مجھے ڈسٹسپ کرتی ہے کیا چودری صاحب کے کلب میں حرام کام ہوتے ہیں جواہ ہوتا ہے مÜزک وغیرہ اور اس کے سپانسر کے ہوئے پروگرام میں جانا اور سہری بھی کرنا اچھا نہیں لگتا ارے تو بھی چودری کلب میں کولڈنگ سو چکن بھی ٹھیک ہے اس کی پوری کمائی مخلود ہے تو ٹوٹل حرام نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں کیا فرق پڑتا وہاں جانے سے ٹھیک ہے وہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے وہ اپنا بزنس نہیں ہے ہم تو شورٹ تاؤن کے پلے گراؤن جا رہے ہیں پھر دیکھنے میں کیا حرص ہے اور ویسے بھی ہم تو کہہ رہے ہیں اور اس نے کھلنے جا رہے ہیں چل 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 ارے اسٹیڈیوم تو فل ہے ریٹنے کی بھی جگہ نہیں ہے کھڑے رہ کے دیکھ لیتے ہیں نا ٹائم پاس ہی تو کرنا ہے بھائی ریزوان لوگ بہت زیادہ ہیں اس سے پہلے کہ وہ سہری پر ٹوٹ پڑے ہم وہیں جا کر بیٹھ جاتے ہیں ارے بھائی میچ کا تو مزا لے ارے کیا شورٹ مارا بے شورٹ مارا اپن چلتے ہیں نا بھائی تجھے تو کہیں بھی چین نہیں آرہا چلو چلتے چلت ساید موسیقی 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 چاہے میں کروں چاہے میرے بابا کرے یا کوئی اور گھر پہنچنے کے بعد مجھے بھی اس بات کا احساس ہوا اس افتار پارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا ہمارے امام علی کے مطابق ان رئیسوں کی دعوت میں نہیں جانا چاہیے جس میں کسی غریب کی شرکت نہ ہو کل جو رئیسوں کی افتار پارٹی تھی کل کوئی غریب وہاں تھا ہی نہیں شاید انہیں بلائے بھی نہ گیا ہو جبکہ امام علی نے اپنے ایک گورنر کو رئیسوں کی دعوت میں جانے سے کڑی مضمت کی تھی لیکن پھر یہ خیال آیا کہ دین نے ہمیں یہ بھی تو سکھایا ہے کہ دوستی اور رشتہ داری کی بھی عزت کرنی چاہیے لیکن دوستی اور رشتہ داری کے خاطر ہم اپنے دین کو پامال نہیں کر سکتے خیر چلتے ہیں ہاں چلتے ہیں موسیقی اببو وہ سہر کا ٹائم ہو گیا اٹھ جائیے ہاں بیٹا اٹھ گیا کیا کرے اب ٹائم دیکھتا ہوں ابھی تو ایک گھنٹہ باقی ہے سو جاتا ہوں فجر میں اٹھتا ہوں موسیقی 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 مزاگیا ارے یہ سہر کے باق پر کس کا فون آئے ارے یہ تو انٹرنیشنل کال ہے ہلو سلام علیکم والیکم سلام کون میں ریشما ریشما ارے ریشما تم کہاں سے بول رہی ہو میں جو ہے خم سے بول رہی ہو بچوں کو لے کے آئیتی زیارت کرانے کے لیے پلیز ایک کام کریں گی میری گاڑی وہاں خراب ہو گئی ہے تم بنوا کے رکھو گی ٹھیک ہے لیکن تم رمضان میں زیارت پر کہیں روزے تو نہیں چھٹ گئے ارے کیا کریں اتنی گرمی اتنے لمبے روزے چودری صاحب کا بزنس وہ تو وہاں رک گئے اور میں بچوں کو لے کر یہاں آ گئی میں واپس آ کر سردیوں میں کزا روزے رکھ لوں گی لیکن وہاں بھی تو گرمی ہے سنا ہے وہاں اٹھرہ گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں وہ میری بھتیجی پڑھائی کر رہی ہے نا وہاں پہ وہ کل میرے سے چیٹ کر رہی تھی وہ بتا رہی تھی ہم یہاں دس دن سے پہلے نکل جائیں گے اور مشہد چلے جائیں گے انیس کو اپنے شہر آ جائیں گے شہادتیں وہ ہی کریں گے اور شبے قطر بھی وہ ہی کریں گے اور اید سے پہلے چودری صاحب کو یتیم خانے میں افطار بھی تو کرانا ہے دس دن ایک جگہیاں کیسے رہتے اچھا پلان بنایا ہے نا لیکن مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے روزے چھوڑ کر زیارت پر جانا نہیں بلکل ٹھیک نہیں چودری صاحب نے محمود علی آبدی سے پوچھ لیا ہے انہوں نے کہا کہ زیارت کرنا بہت بڑا سواب ہے ٹھیک ہے تیری کار میں دیکھ لیتی ہوں تو تو رمزان میں انجوئے کر رہی ہے اوکے شکریہ یہ سہر کے وقت کس کا فون تھا دیکھئے کتنے شاتی رہے لوگ کیا کیا فارمولا ڈھونتے ہیں روزے سے بچنے کے لیے بیوٹی پارلر میں اپنے کسٹمرز کو جیسے چکمہ دیتی تھی نا آپ تو دین کو بھی چکمہ دینے لگی یہ آج کے بنی اسرائیل ہے ازان ہو رہی ہے ناماز کا بکت ہو گیا ناماز پہ چاہیے میں بھی نکلتا ہوں چلو بھائی اپنے سونے کا وقت ہو گیا ہے شویب شویب چلو ازان ہو گئی اٹھو اٹھو ازان ہو رہی ہے ارے چلو چلو کہ میری نند خراب کرو گی کیا یا اللہ میری گھر کو نا فرمانوں کی چگہ ہونے سے بچا لے ان باپ بیٹے دونوں کو ہدایت دے میں سمجھی تھی شویب اپنے باپ کے عقیدے سے بلکل الگ ہوگا ایک مومن انسان بنے گا لیکن اس کے حسار تو بلکل الگ نظر آ رہے ہیں یا اللہ مدد کر ہمیں بربادی اور جہانم کے راستے پہ جانے سے بچا لے تجھے اس پاک بہینے کا واسطہ دنوں کے بچا لے رمزان مبارک رمزان مبارک رمزان مبارک رمزان مبارک پھر آگے آگے مومن و برکت کا مہینہ بخشش کا بھی جات کانم و خزینہ ممزان مبارک خوش قسمتوں کو ماغ عبادت ہو مبارک رحمت کی مغفرت کیے ساتھ ہو مبارک دنیا کو بھول کر بنو مہمان خدا کے اللہ کی بندے سے یہ طلپت ہو مبارک جنت کی طرف جائے گلے کر یہ سفینہ ممزان مبارک ممزان مبارک ممزان 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 جنگ